اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور ان میں سے اکثر لوگ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی شرک ہی کرتے ہیں اب یہ آیہ مبارکہ سورہ یوسف کی آیہ نمبر ایک سو چھے ہے اس آیہ مبارکہ کو لے کر بعض لوگ اسے مسلمانوں پر چسپاں کرتے ہیں سپیشلی وہ لوگ جو مسلمانوں کو اسلام سے خارج بتاتے ہیں کہ تم مشرک ہو تم ایسے مشرک ہو جو کلمہ گو مشرک ہو اور اس قسم کی فضول باتیں کرتے ہیں آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ تفسیر کی کتابوں میں اس آیہ کا صحیح مستاق کون اس زمن میں ہم حسن بسری حضرت مجاہد یہ مشہور تابعی ہیں ان کے اقوال میں آپ سے ذکر کرتا ہوں اسی طرح آمیر اور شعبی بھی اسی بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی جو یہ مانتے تھے کہ اللہ ان کا اور تمام کائنات کا خالق ہے اس کے باوجود وہ بتوں کی پرستش کرتے تھے تو یہ آیت مشرکوں کے لیے نازل ہوئی ہے بت پرستوں کے لیے نازل ہوئی ہے اسے مسلمانوں پر چسپاں کرنا نہایت ہی خیانت کی بات ہے اسی طرح اکرمہ کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جو سورة زخرف کی آیت تھی کہ اگر آپ ان سے یہ سوال کریں کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے من خلقہم لیاقولن اللہ تو کہیں گے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے تو پھر وہ کہاں بھٹک رہے ہیں فَأَنَّا يُعْفَقُونَ اسی طرح سورة العنقبوت میں وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَى جب آپ ان سے پوچھیں کہ کس نے زمینوں اور آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا ہے اور چاند اسی طرح سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے وَسَخْرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَى لَيَقُولُنَّ اللَّهِ وہ کہیں گے کہ اللہ نے تو پھر ان سے یہی کہا جائے گا فَأَنَّا يُعْفَقُونَ تو پھر تم بھٹک کہاں رہے ہو جب مانتے ہو کہ اللہ ہی خالق ہے مالک ہے تو پھر تم غیر کی عبادت کیوں کرتے ہو اسی طرح حسن بسری بھی زمن میں یہی کہتے ہیں کہ اس سے مراد اہل کتاب ہے وہ اللہ پر ایمان بھی لاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور اسی طرح یہود کی ایک جماعت گزری جس نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور وہ اپنے آپ کو سمجھتے تھے کہ ہم معاہد ہیں اور یہ شرک ہے کہ اس میں اہل کتاب بھی داخل ہیں اور وہ لوگ بھی داخل ہیں جو بدپرستی کرتے تھے اور ایک قول یہ بھی ہے کہ آیت منافقین کے لیے نازل ہوئی جو زبان سے تو ایمان لاتے پھر ان کے دل میں کفر تھا حسن بسری رحمت اللہ علیہ سے یہ روایت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ آیت ان مشرقین کے مطالق نازل ہوئی ہے جو کسی مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں اور نجات کی کوئی صورت نظر نہیں آتی تو اخلاص کے تحسات اللہ سے دعا کرتے ہیں اور جب اللہ ان کی اس مصیبت کو ان سے دور کر دیتا ہے تو پھر شرک کرنے لگتے ہیں جیسا کہ صورت الانعام میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے کہ اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ تمہیں سمندر اور خشکی کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے جس کو تم عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو اور اگر وہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دے تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے یہ کہتے بھی ہو اور آپ ان سے کہیے کہ تمہیں اس مصیبت سے اور ہر سختی سے اللہ ہی نجات دیتا ہے تو پھر بھی تم شرک کرتے ہو کیوں کرتے ہو اور ان میں سے بعض وہ لوگ ہیں یہ ایمان تو رکھتے ہیں پر جب انہیں نعمتیں ملتی ہیں تو نعمتوں کے جو سند ہے نعمتوں کے جو حصول کا ذریعہ ہے ان کو ازباب کی طرف ٹھہراتے ہیں مسبب الازباب کی طرف نہیں یعنی اللہ کے بجائے سبب کے اوپر ان کا ایمان ہوتا ہے مثلا کسی کو بیماری سے شفا ہو جائے تو کہتے ہیں کہ فلان دوا دوا سے شفا ہو گئی یا فلان ڈاکٹر کے علاج سے شفا ہو گئی یہ نہیں کہتے کہ اللہ نے شفا دی اور اسے ذریعہ بنایا اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ مسیبت میں اور شدید معاملات میں بھی اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتے وہ مشایخ اور اولیاء اللہ کے مزاروں پر جا کر ان کو پکارتے اور ان سے مدد طلب کرتے ہیں ان کی نظر اور ان کی منتیں مانتے ہیں اس کو بڑا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے بڑا دقیق نکتہ میں آپ سے پیش کرنے لگا ہوں ابھی تو وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر مشایخ اور اولیاء کے مزاروں پر جا کر ان کو پکارنا شروع کر دیتے ہیں ان سے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں ان کی نظر اور ان کی منتیں مانگنی شروع کر دیتے ہیں دیکھو یہ بات یاد رکھو کہ اولیاء اللہ سے مدد طلب کرنا یہ سورہ بقرہ کی تفسیر میں میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں اس عقیدے سے جائز ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی طاقت سے اور اللہ کے دی ہوئی اذن سے مرضی سے تصرف کرتے ہیں اور یہ شرک نہیں ہوتا لیکن افضل اور اولا یہی ہے کہ صرف اللہ سے مدد طلب کی جائے اور بزرگوں کے وسیلے سے اپنی حاجت برائی کیلئے دعا کی جائے افضل طریقہ یہی ہے کہ باری تعالیٰ فلان کے صدقے ہماری دعا قبول فرمالے یہ ہوتا ہے وسیلے طلب کرنا اور وہاں پر جا کر ان سے ڈریکٹ مانگنا یہ تو شرک ہے اور اگر اس عقیدے سے مانگا جائے کہ باری تعالیٰ دینے والی تیری ہی ذات ہے تیرے ہی اذن سے انہیں تصرف ملا ہے یہ شرک نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو یہ عقیدہ نہیں رکھتے وہ اپنی اس کرنے کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھی دینے والے تو یہی ہے یہ عقیدہ شرک کیا ہے اور اگر کوئی اس طلاع کے کرنے کو شرک کہے تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا اور یہ سہاستہ کی حدیث ہے کہ جب تم سوال کرو تو اللہ سے سوال کرو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ سے مدد طلب کرو سنن الترمزی کی روایتیں حدیث سے 2005-16 مسند امام احمد میں بھی یہ حدیث متواتر دفعہ آتی ہے معجم الكبیر میں بھی کئی دفعہ آتی ہے حدیث 12,988 اور 989 12,988 12,989 پھر عمل اليومی واللیلہ میں ابن السنی نے اسے روایت کیا ہے حدیث 425 شعب الایمان میں آتی ہے حدیث 184 اسے العقیلی نے بھی بیان کیا العاجری نے بھی بیان کیا امام حاکم نے المستدرک میں حلیت الاولیاء میں جو صوفیاء کے ہاں بڑی مشہور کتاب ہے تصوف کی کتابوں میں سے ایک کتاب حلیت الاولیاء اس میں بھی یہ روایت آتی ہے جلد نمبر 9,314 اور العداب البیحقی میں حدیث نمبر 1073 اور نظر جو ہے نظر جو ہے اس کے اندر آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی ہوگی کہ اللہ کے سوا کسی مخلوق کی نظر اور منت جائز نہیں ہے یہ اصول ہے اہل سنت والجماعت اور نظر جو ہے وہ عبادت مقصودہ ہے یعنی کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک عبادت کر رہے ہیں اسے نظر کہتے ہیں کسی حصول کے لیے کسی چیز کی حصول کے لیے کسی مقصد کے حصول کے لیے وہ عبادت ہی ہو گئی نا تو اللہ کے سوا کسی اور کی اگر آپ نظر اور منت مان رہے ہیں تو پھر آپ کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ وہ جائز نہیں ہے اور یہ تفصیلات آپ کو اہل سنت والجماعت کی کتب میں بھی مل جائیں گی اور اسی طرح غلام رسول سعیدی صاحب نے رحمت اللہ علیہ نے اسے اپنی تفسیر کی کتاب تبیان القرآن میں سورہ یوسف کی تفسیر میں آیہ نمبر چھے کے تحت اسے نقل بھی کیا ہے تو یہ ایک سوال آیا تھا میرے پاس جس کا میں نے یہاں جواب آپ سے ذکر کیا ہے تاکہ آپ کے دماغ میں یہ کونسپس کلیر ہوں ہمارے ہاں جو مرضی چاہے کونسپٹ کر رکھ کے اس کو سنیوں کے ساتھ منصوب کر دو کیونکہ ہم نے درگاہوں پر یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے یا فلاں نے کہہ دیا ہے یہ فلاں کے کہنے سے اصول نہیں بنتے فلاں کے کرنے سے اصول نہیں بنتے اگر سارے مزارات اور درگاہیں بھی کوئی کام کرنا شروع کر دیں اور وہ کام غلط ہو تو وہ کام غلط ہی رہے گا ٹھیک نہیں ہو جائے گا سب کی کرنے یا نہ کرنے سے یہ کوئی ایتھکس کا مسئلہ نہیں ہے کہ اگر نارم بن جائے تو ایتھکلی رائٹ ہو جاتا ہے اور اگر نارم نہ بن سکے تو ایتھکلی رونگ ہو جاتا ہے یہ ایتھکس کا مسئلہ نہیں ہے اصول دین کا مسئلہ ہے اور دین کے اصول ہم اور آپ نہیں بناتے اللہ اور اس کے رسول نے اس کا تعین کیا ہے علماء نے اس تعین شدہ اصول کو ہمارے سامنے رکھا ہے اور سمجھایا ہے اصول بنائے نہیں ہیں تو بہرحال سورہ بقرہ کی تفسیر میں میں نے اس کے اوپر بڑی تفسیل سے آپ سے بات کی ہے مدد سے متعلق استخاذے سے متعلق وسیلے سے متعلق بڑی تفسیل سے میں نے وہاں بات کی ہے اس لیے یہاں پہ اختصاروں سے میں نے بیان کیا ہے تاکہ معاملہ واضح ہو یہاں دو طرف کی متشدد لوگ ہمیں نظر آتے ہیں ایک وہ جن کی طبیعت میں یہ شدت ہے کہ ہر وہ شخص جو ان کی جماعت سے نہیں ہے اسے وہ کلمہ گو مشرک کہہ دیتے ہیں ماذا اللہ استغفراللہ العظیم بغیر تحقیق کیے بغیر جانے بغیر سمجھے بس ہر ایک کو کفر کے انہوں نے قیامت کے دن تم ایک ایک بات کے جواب دے ہوگے اور یہاں تو تم پہ تجدید ایمانی بھی پڑ گئی کہ تم نے ایک مسلمان کو اسلام سے خارج کر دیا کیونکہ اگر کسی مسلمان کو اسلام سے خارج کرو گے تو بات پلٹ کے تم پر آئے گی اور نتیجتاً تم اسلام سے خارج ہو جاؤ گے اور تم اسلام سے خارج ہو گئے تو پھر تمہارے تمام معاملات بھی خارج ہو گئے تو پھر تمہیں تجدید ایمان کر کے اپنے معاملات ٹھیک کرنے پڑیں گے تو بابی کرنی پڑے گی تو اس لیے یہ ہر ایک کو سوشل میڈیا پہ آکے یہ جو لکھتے پھرتے ہو نا کہ جو فلاں کلمہ گو مشرک اور یہ اور وہ تو خدا کے لیے اپنے قلموں کو اپنی زبانوں کو اپنے ہاتھوں کو روکو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اپنے ہاتھ سے تمہارے سارے عمل برباد ہو رہے ہوں اور دوسری طرف ہمارے پاس متشدد لوگ وہ ہیں جو جو مرضی چاہے کرتے پھریں ان کا جی چاہے بس ہر شہ سنیت کے خاتے میں ڈال دیتے ہیں استغفراللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلا علی محمد